بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفی نقی جامعی پاکستان نے ایران کے جہری پروگرام سے متعلق بین الاقوامی معایدے سے امریکہ کی یک طرف دس بطاری پر ایرانی موقف کی اصولی حمایت کا اعلان کیا ہے جرمنی میں انتہائی دائیں بازو کی تنظیموں کے احتجاجی مظاہرے میں ہزاروں افراد کے شرکت چند دن پہلے ایک جرمن شہری کو عراقی اور شامی پناہ گزینوں نے ہلاک کر دیا تھا ایک کار گمپنی پیدل چلنے والوں کے دل جیتنے کے لیے آنکھوں والی سلف ڈرائیونگ کار متعارف کرا رہی ہے لیکن کیا لوگ ان آنکھوں پر اعتبار کریں گے پاکستان نے ایران کے جہری پروگرام سے متعلق بین الاقوامی معایدے سے امریکہ کی یک طرفہ دس برداری پر ایرانی موقف کی اصولی حمایت کا اعلان کیا ہے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود خورشی نے پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے اپنے ایرانی ہم منصب جواد ذریف سے ملاقات پر توقع ظاہر کی کہ معاہدے کے دوسرے فریق اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے یہ دورہ ایسے وقت کیا گیا جب اگلے ہی ہفتے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور فوج کے سربارہ جنرل جوزف ڈینفرڈ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں تفصیل عمر آفریدی کی زبانی پاکستان میں نئی حکومت کے قیام کے بعد یہ کسی بھی عالی غیر ملکی وفت کا پہلا دورہ تھا انہوں نے یہ دورہ ایسے وقت میں کیا ہے جب امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران پر لگنے والی پابندیوں پر عمل درامت شروع ہو گیا ہے اور یہی بات ایران کے لیے اس وقت زیادہ پریشان کن ہے سب سے بڑا توقع جو جواد زریف کا اپنی اس دورے سے پاکستان سے ہے یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے پریشر میں آکے اپنی ترید یا جو تجارتی تعلقات ہیں بن نہ کرے بن نہ کرے تو نہ کرے بلکہ زیادہ بھی بڑھا دے اور اس کو وسط بھی دے دے اور دوسری جو اس دورے سے ان کا انتظار رہا ہے اور ان کا توقع رہا ہے وہ یہ ہے کہ ریجنل سیکیورٹی میں زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمکاری بڑھا سکے افغانستان میں قیم عام تو امریکہ کی بھی ترجیح ہے مگر یہ عام کیوں کرائے اس پر نکتہ نظر میں واضح فرق ہے امریکہ ایران کو دہشتگردی کا اہام ہی سمجھتا ہے ایران ایکشن گروپ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ وزارت خارجہ دوسرے ریاستی اداروں سے ہم آہنگ رہے اور ان ملکوں کے ساتھ تعاون بڑھائے جو ایرانی خطرے کے بارے میں ہمارے موقف کی حمایت کرتے ہیں پاکستان نے ایران کو اپنے تعاون کا یقین دلایا ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ ایران کے جہوری مہائدے میں شریک دوسرے فرق اپنے وعدوں کی پاسداری کریں گے تاہم سوال یہ ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ ایران کے کشیرہ تعلقات کے تناظر میں پاکستان ایران کے کتنا قریب جا سکے گا عمر آفریدی بی بی سی نیوز اور اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لئے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ براہ راست بوجود ہیں تینک ٹینک کے تو انسٹیٹیوٹ سے بابستہ اور دفاعی اور خارجہ امور کی ماہر ڈاکٹر سہر خان ڈاکٹر صاحبہ کیا ایرانی وزیر خارجہ کا امریکی وزیر خارجہ کے آنے سے پہلے پاکستان کا دورہ پاکستان کی خارجہ پولیسی کو دباؤ میں ڈال سکتا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے بلائے اپنے شو پر میرے خیال میں کہ زیادہ دباؤ ایس سچ نہیں پر سکتا امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ دو ایشیوز پر زیادہ سنٹرڈ ہوتے ہیں ایک دو کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت کردوں کو پناہ دیتا ہے خاص طور پر افغان طالبان حکانی نیٹورک لشکر تائبہ جیش محمد ایک سٹرہ اور دوسری بات جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان ہوتی ہے وہ ہے جوہری ہتھیاروں کا جوہری ہتھیاروں کے حفاظت اور وہ کتنے محفوظ ہیں تو ایسنگ یہ دو ایشیوز زیادہ پرومننٹ ہیں اور پاکستان اور ایران کے جو اپنے تعلقات ہیں وہ امریکہ کے کیلکلس میں ذرا کام آتے ہیں خاص طور پر کیونکہ دونوں پاکستان کی ایکانومی اور ایران کی ایکانومی جو ہے خاص طور پر کیونکہ ایران کے اوپر یو ایس نے سینکشنز ڈالے ایکانومی دونوں کی بہت کمزور ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں میرے خیال میں امریکہ جو ہے وہ ایران کے مقابلے میں ایران کے مطابق زیادہ دباؤ نہیں دال سکے گا پاکستان کے اوپر تو پاکستانی وزیر خارجہ نے ایرانی نیوکلئر ڈیل کی حمایت کی ہے تو پاکستان کے اس موقع سے پاک امریکہ پہلے سے ہی کشیدہ تعلقات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے مطلب یہ کہ امریکہ کس حد تک جا سکتا ہے بات یہ کہ دیکھیں پاکستان نے جو کہا ہے جو نیوکلئر ڈیل کے بارے میں پاکستان اکیلا نہیں ہے جتنے بھی یورپین یونین ممالک جو تھے ان سب نے امریکہ کو یہ حمایت دی تھی کہ وہ اس ڈیل سے نہ لکھ لیں یہ ڈیل کام کر رہی ہے ایران نے جو ہے اپنا نیوکلئر ویپنز پروگرام کو ختم کر دیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے ساتھ ٹریڈ بڑھائیں اور زیادہ انگیجمنٹ بڑھائیں تو ڈیل جو تھا وہ کام کر رہا تھا لیکن صادر ٹرم نے پھر بھی ایون تو دونوں ڈیموکرات اور رپبلکن کی طرف سے ایڈوائیس تھی کہ آپ ڈیل سے نہ نکلیں وہ پھر بھی نکل گیا تو پاکستان اس طرح کا سٹینس لینا جو ہے وہ ایک لحاظ سے بہت اچھا ہے کیونکہ وہ یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان بھی دوسرے ممالک کے ساتھ اس ڈیل کو سمجھتا ہے اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس ڈیل میں کیا فائدت ہے اب جانتے ہیں یہ بات ہوتی ہے کہ امریکہ پاکستان کے اوپر کتنا پریشر ڈال سکتا ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا آئی ایم ایف کے اوپر لیکن وہ بھی ڈیپینڈ سب کرتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے آپس میں کتنے تعلقات کیسے بڑھیں گے اچھا تو صاحب علچ ماف کیے گا صاحب خان صاحبہ ایک طرف امریکہ ہے تو دوسری طرح سعودی عرب اور ایران کی کشیدگی ہے تو اس کشا کش میں پاکستان اپنی کیا متوازن خارجہ پالیسی ظاہر کر سکے گا دیکھیں پاکستان اور سعودی عربیہ کی تعلقات ہمیشہ پاکستان اور ایران کے مقابلے میں زیادہ مضبوط رہیں بلکہ اس دفعہ بھی جیسے پاکستان کی ایکانومی کو سخت ضرورت ہے ایک بیل آؤٹ کی سعودی عربیان بینکس نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کی مدد کریں گے آئی ایم ایف سے بھی پہلے وہ مدد کریں گے چین نے بھی کہا ہے کہ وہ مدد کریں گے تو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کی تعلقات مضبوط ہی رہیں گے جہاں تک ایران کی بات ہوتی ہے یہ تھوڑا بہت تائے اس کا تعلق ہے سی پیکس ہے جیسے جو چاہ بہار پورٹ ہے ایران میں وہ گوادر کے پورٹ اس کو کہتے ہیں یہ دونوں سسٹر پورٹ ہیں تو اگر پاکستان اور ایران اپنے تعلقات بڑھائے گا ایکنومک ٹرمز میں تو سعودی عربیہ کو جیسے زیادہ they won't be against it کیونکہ وہ جیسے ایک الگ element ہو جاتا ہے فرن پالسی کا لیکن اگر پاکستان نے کسی اور طریقے سے ایران کی مدد کی for example اگر انہوں نے حتیار ایکسچینج کرنے شروع کرتی ہے یا الگ الگ militant groups کی مدد کرنی شروع کر دی تو ایسنگ اس بات پہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان تعلقات خراب ہو جائیں گے اور تھوڑی سی ٹینشن ہو جائے گی سہر خان صاحبہ کاش میں بہت بہت ہوتا بہت بہت شکریہ اور اسی موضوع پر لوگ سوشل میڈیا پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں تاریخ اسد نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم اپنے قریبی ہمسایہ ایران کو تنہا کرنا افورڈ نہیں کر سکتے فرجاد نے لکھا تو کیا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایران کا ساتھ دے کر امریکہ اور مشرق وسطہ میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ تعلقات خراب کرنا چاہتا ہے صحافی طلت حسین نے ٹویٹ کی کہ ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ اور دو طرفہ مذاکرات اس خطشے کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ امریکہ ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کر سکتا ہے اور اب دیگر اہم خبروں پر رکھ نظر جرمنی میں ایک شخص کی خنجر سے ہلاکت کے بعد دائیں وازو کے انتہا پسندوں نے پناہ گزینوں کے خلاف اور ناتسی نظریات کی حمایت میں اشتعال انگیز مدہرے کی ہیں اتوار کو جرمنی کے شہر کیمنٹیز میں خنجر کے ایک حملے میں ایک جرمن شہری ہلاک ہو گیا تھا حملہوروں کی شراخت عراقی اور شامی پناہ گزینوں کے طور پر کی گئی ہے دونوں ملزمان پولیس کے عراست میں ہیں بی بی سی کی رپورٹ سکلین امام کی زبانی یہ انگلہ مارکل نہیں چاہتی ہیں انتہا پسند سڑکو پر ہوں اور نارزی نظریات کی حمایت میں نعرے بازی کریں یہ لوگ جھوٹا میڈیا کے نعرے لگا رہے ہیں شہر میں شدید غم غصہ ہے اس شہر میں ایک جرمن کو خنجر مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا کہا جا رہا ہے کہ حملہ آور دو افراد تھے ایک شامی اور دوسرا عراقی پولیس تسلیم کر رہی ہے کہ بعد میں شروع ہونے والی تشدد کی لہر ان کے قابو سے باہر تھی یہ جرمنی کی ایک خوفناک شکل ہے پندرہ کے قریب لوگوں کے گروہ نے ہمیں گالیاں دیں پھر ہمیں مارا پیٹا میں وہاں سے بھاگا مگر ان میں سے ایک نے میرے مو پر مکہ مارا میں گر پڑا اس نے اپنا پیر میرے مو پر رکھ دیا میری بیوی نے بتایا کہ اس نے فلیٹ میں داخل ہو کر تالہ لگا لیا وہ خوفزادہ تھی اور وہ چاہتی تھی کہ ہم یہ جگہ چھوڑ دیں وہ بھی خوفزادہ ہے یہاں سے بھاگو دیکھو عورت کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے اس وقت شہر میں صرف ایک ہی شخص ہے جو امیگرنٹس کے حق میں بات کر رہا ہے اور لوگ اسے کہتے ہیں جاگ جاؤ شہر میں بہت کشیدگی ہے مقامی سیاستدانوں نے امن کیلئے اپیل کی ہے لیکن کم ہی لوگوں کو یقین ہے کہ حالات قابو میں آ جائیں گے اینگلا مارکل امیگرنٹس کے بہران سے آگے بڑھ جانا چاہتی ہیں لیکن شاید کیمنٹس ایسا نہ ہونے دیں امریکی صدر نے دھمکی دی ہے کہ اگر عالمی ادارہ تجارت دبلو ٹی او نے امریکہ کے ساتھ بے تسلوک نہ کیا تو امریکہ اس ادارے سے الہدگی اختیار کر لے گا صدر ٹرمپ نے دبلو ٹی او کے وجود کے لیے کیے گئے معاہدوں کو بدترین معاہدوں میں سے ایک قرار دیا گزش تک کچھ دنوں سے امریکہ نے دبلو ٹی او میں تنازعات تیہ کرنے والے ججز کی تقرری میں رکھنا ڈال رکھا ہے آج ہولنڈ کے شہر ایم سٹیم میں شہر کے مصروف ترین سٹیشن پر ایک شخص نے خنجر کے حملے سے دو افراد کو زخمی کر دیا حملہ آور کو پولیس نے گولی ماری زخمی کیا اور گرفتار کر لیا شہر کی ٹرین سروس بند کر دی گئی ابھی تک حملہ آور کے محرکات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا اقوائے متحدہ کی ایک رپورٹ میں چین سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ حراستی کیمپوں سے ان ہزاروں ایغر شہریوں کو رہا کرے جن کو دہشتگردی کے شبہ میں گرفتار کیا گیا ہے اقوام متحدہ کی ایک اور کمیٹی میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چین کے صوبہ سنکھیانگ میں دس لاکھ ایغر بچوں کو اسر نو تعلیم کے کیمپوں میں رکھا گیا ہے اقوامی خلائی سٹیشن آئی ایس ایس کے خلانوردوں نے اس میں رساؤ یا لیک ہونے کی اطلاع دی ہے خلانورد اس لیک کی مرمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ آئی ایس ایس میں لیک خلا میں کسی سیارچے کے ٹکڑے ٹکڑانے کے سبب ہوئی ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھئے گا شاعر نے جس تاج محل کے بارے میں کہا تھا ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزاق آج وہی تاج محل وقت کے ہاتھوں مزاق بن رہا ہے اور جلد ہی آپ کو ایسی آنکھوں پر اعتبار کرنا پڑے گا جو آنکھیں انسانوں کی نہیں گاڑیوں کی ہوں گی بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید دنیا بھر میں محبت کی علامت کے طور پر مشہور و حسین تاج محل خطرے میں ہے اتنا خطرے میں کہ انڈین سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ حکومت یا تو اسے بچانے کے لیے فوری اور محصر اقدامات کرے یا پھر اسے گرا دیا جائے فضائی علودگی کی وجہ سے اس کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا ہے آگرہ سے سلمان راوی کی ریپورٹ دنیا میں فن تعمیر کا بے مثال نمونہ تاج محل ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں لوگ اس خوبصورت عمارت کی ایک چھلک دیکھنے آتے ہیں کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جنہوں نے تاج محل کو دیکھا ہے اور دوسرے وہ جنہوں نے نہیں دیکھا لیکن اب تاج محل کا بے مثال حسن پھیکا پڑتا جا رہا ہے انسانی ہنر کا یہ نمونہ اب اپنے وجود کی لڑائی لڑا ہے دھول دھواں کلکارخانوں کا ملبا اور یمنا ندی کے نالے میں تبدیل ہو جانے کی وجہ سے اس عمارت کا رنگ بھی پھیکا پڑھنے لگا ہے اور بنیاد بھی کمزور ہو رہی ہے عمارت کو خطرہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ سپریم کورڈ کو مداخلت کرنی پڑی عدالت کا کہنا ہے کہ یا تو تاج محل کو بچایا جائے یا پھر اسے گرا دیا جائے ہماری ٹیمیں کوشش کرتی ہیں کہ لوگ کورا نہ جلائیں اور کوئلی کی جگہ گیس کا استعمال کریں ہم صفائی کے لیے بھی مشینوں کا استعمال کر رہے ہیں یہ ایک ہیریٹیج سٹی ہے اور اسے صاف سترا ہونا چاہیے لیکن ماہرین سرکاری دعووں کو ناقابل عمل مانتے ہیں سمارٹ سٹی بنانا ہے آرے ہیریٹیج سٹی کو کیا سمارٹ بناو گے ہیریٹیج کو بتاو ہیریٹیج سٹی گوشت کرو ایوریٹیج سٹی گوشت کرو everything else will fall in place دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے ایک تاج محل کی نیو کونوں پر اور لکڑی پٹی کی ہوئی ہے جو اس عمارت کو کھڑا کی ہوئے ہیں یعنی کہ اس عمارت کے لیے پانی بہت ضروری ہے یہ کچھ ہی دن ہے جب جمنا اتنے بہاو میں ہیں یہ پانی جب نیچے چلا جائے گا تو جمنا ایک بار پھر سے نالے میں تبدیل ہو جائے گی آگرہ اور خاص طور پر تاج محل پر انحصار کرنے والے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ عمارت چار سو سال پہلے جس طرح بنائی گئی تھی اسی طرز پر اسے بچایا جا سکتا ہے کہتے ہیں کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کر حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے لیکن یہ نشانی خطرے میں بھی ہے اور اسے بچانے کے لیے وقت بھی نکلتا جا رہا ہے خطرہ یہ ہے کہ عظیم الشان عمارت کہیں صرف یادوں میں ہی کھو کر نہ رہ جائے سلمان راوی بی بی سی نیوز آگرہ سکینگ کے سابق عالمی چیمپئن فرانکی زپاٹا کئی سالوں سے ایک ایسی مشین بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو اڑ سکے ان کی انتھا کوشش کا نتیجہ پانچ انجنز والا یہ فلائی بورڈ ہے جو ایک سو ستتر کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے اڑ سکتا ہے اگر آپ کا وزن سو کلوگرام تک ہے تو یہ فلائی بورڈ پانچ سو فٹ کی بلندی پر چھے منٹ تک آپ کا بوجھ برداشت کر سکتا ہے کیا آپ بغیر ڈرائیور والی کار کی ان بڑی بڑی آنکھوں پر اعتبار کر لیں گے جاگور لینڈ روور والے یقین دلا رہے ہیں کہ یہ آنکھیں آپ کو دھوکہ نہیں دیں گی اور ماہرین بھی یہی کہتے ہیں کہ سڑک روز کرنے سے پہلے ان آنکھوں میں جھانک کر تسلی کر لیں تو سب خیر ہوگی چین میں ایک نیا راکٹ کیارئر بنایا جا رہا ہے جو ایک چھوٹے سیارے کو دو سال تک فضاء میں لے لے پھر سکے گا اسے آئندہ دو ماہ میں مدار میں بھیج دیا جائے گا چین میں اب ساٹھ سے زیادہ نیجی کمپنیاں ملک کی بڑھتی ہوئی خلائی سنت میں کام کر رہی ہیں تاہم لانسکیپ سمیت اکثر کمپنیاں ان ماہرین سے مستفید ہو رہی ہیں جو سرکاری ایرو سپیس انڈسٹری میں کام کر چکے ہیں یہ مناظر ہیں ایک ٹکنالوجی شو کے جس میں جدید دفاعی اور سیکیورٹی آلات کی نمائش کی گئی اس شو کا انقاد ایک اسرائیلی کمپنی نے ٹوکیو میں کیا جس میں دنیا بھر سے پچاس سے زیادہ کمپنیوں نے حصہ لیا سیکیورٹی آلات کی ٹوکیو میں نمائش کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں جاپان دو ہزار بیس کے اولمپکس کھیلوں کی وجہ سے حفاظتی آلات نے خاص دلچسپی لے رہا ہے اگر آپ چاہیں تو مجھ سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینل ہے ایڈ شفی نقی جامعی اس کے ساتھ کی سربین اختام کو پہنچا مجھے پوری ٹین سمیت اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے پوری ٹوٹر ہزارم آپ پہنچا become مجھے پوری ٹوٹر ہزارم موسیقی